موسیقی 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 ہو جاتا ہے انہیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہماری طرف توجہ نہیں دی جاری ہمیں ایمیت نہیں دی جاری لہٰذا یہ شکی مزاز یہ مرض جب بڑھنے لگتا ہے تو کچھ فیصلے ان بزرگوں کی جانب سے خود ہی لیے جاتے ہیں ہم نے ایسے بھی اولادوں کو دیکھا ہے اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بزرگوں کو بچ ٹینڈ میں بڑاپا گھر میں ہسپیٹل میں کہیں ان کی اولاد چھوڑ جاتی ہے مسلمانوں میں اب تک بزرگ جب زندگی کے ایک پڑھاؤ پر آ جاتے ہیں تو ان کی زندگی کی رفتار بھی دھیمی ہو جاتی ہے پھر وہ کسی مندیر مجزید کے یہ ہاتھوں میں وقت گزارتے پائے بزرگ مجبور ہو جاتے ہیں گھروں میں ساز بہو کی عالمی جنگ تو تقریباً گھروں میں دیکھنے کو ملتی ہے شوہر بیچارہ ماں اور بیوی کے درمیان توازن کرتے ہوئے ایک طرح کا سرکس کرتا رہتا ہے لیکن اب حالات بھی بدلتے جا رہے ہیں زندگی کے رفتار تیز ہو چکی ہے بزرگوں کی بیماری تھکے ہوئے قدم لڑکڑاتی چھڑی کے سہارے چلنے وارلے بزرگ اب کہیں تو نوجوان نسل کو بوجھ بنتے دکھائی دے رہے ہیں دوسری طرح مہنگائی بے روزگاری نوکری کا ڈر نوکری کے اندر باز کے وہ باتے یہ تمام چیزیں خاروبار کا دھیمہ ہونا فیکٹریوں کا بند ہونا یہ تمام چیزیں بھی اس گھر کے جو نوجوان ہے جو باہر بازار میں جا کر وہ خرید کرناتے ہیں تو اس کے بھی ذہن پر اس طرح کے آثرات دیکھی جاتے ہیں اور آپ کی بہو پہلے جیسے نہیں رہی ہے اسے موبائل ٹی وی سریلوں سے فرصت نہیں ہے بزرگوں کی خدمت گویا ہے اس کے لیے جی کا جنجال بنا ہوا ہے مرد اکثر کمانے کے چکر میں باہر جاتے ہیں تو گھروں کی کیفیت زیادہ تر معلوم نہیں رہتی چاہ کر یا نہ چاہ کر بھی آخر بیوی کی حمایت میں بیٹے کو آنا پڑتا ہے اور یہی وہ وقت رہتا ہے جہاں بزرگوں کو ناغوار گزرتا ہے پھر اس طرح کے فیصلے پر مجبور ہو جاتے ہیں دین کی صحیح سمجھ ہونی ضروری ہے پھر کیا بات ہے کہ نبی رحمت نے بتایا کہ جب اپنے والدین عمر کے آخر پڑا پر پہنچے یعنی بڑے ہو جائے تو انہیں اوف تک نہ کہو لیکن موجودہ دور کے دیندار لوگ بھی کچھ الگ ہیں بیانات نہ صحت دوسروں کے لئے لیکن جب گھر لوٹتے ہیں تو کچھ جہالت ساتھ میں لے کر لوٹتے ہیں اور اپنے والدین سے برا صلوق بھی کرتے ہیں ہم نے کئی ایسی مثالیں بھی دیکھی بتانا ضروری نہیں سمجھتا لیکن بتا رہا ہوں کہ کئی مسلمانوں کو دیکھ جن دیکھا جنہوں نے اپنے بڑے والدین کو اندھوئروں میں جنگلوں میں چھوڑا تھا کہنے کا مطلب اب اس طرح کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جارہا آخرت تو ہے پر فیلال ہماری بھی مجبور ہے اگر ہم کام پر نہیں جائیں گے تو پھر گزارت کیسے ہوگا بہانیں اب عام ہوتی جارہے اسپطالوں کا علاج بھی اب غریبوں کی قوت سے باہر ہو رہا ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اسپطال کا سہارا بھی تو لینا پڑتا ہے لیکن انسان آج کی اس مہنگائی کے دور میں وہ بھی تو تھک جاتا ہے لیکن جذبات احساس انہیں کہیں تو بھی پسے پوچھت ڈالتے ہوئے بھی آج کی نسل کو دیکھنے کو مل رہا ہے سماجی خدمات کے آڑ میں تو کچھ لوگوں نے رہندہ کھول رکھا ہے پر کچھ ادارے ہیں جو بزرگوں کے خدمات کو انجام دے رہے ہیں پر کیا اتنا بڑا سماج اور سماج کے لاکھوں گھروں کے لاکھوں بزرگوں کے فکر آخر کون کر سکتا ہے پھر وہ محبت و احساس بھی تو ضروری ہے بیٹا ہی تو دے سکتا ہے بہو بیٹی تو دے سکتی ہے لہٰذا گھروں کے بچوں کو ہی بزرگوں کے اولادوں کو ہی دیکھنا ہوگا کچھ ہاتھ تک بیٹیوں میں والدین کی فکر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں پر آج کا نوجوان آخری پڑاؤ میں بھی والدین کو کہتا ہے کہ آپ نے میرے لئے کیا کیا جبکہ سب کچھ روٹھا کر اس کی پرورش کیے ہوتے ہیں ضرورت ہے بزرگوں کے جذبات کو سمجھنے کی اپنے مزاز کی طرح انہیں بنانے کی کوشش کرنے کی وجہ ہے بزرگوں سے پرانی بات پہلے کے واقعات وغیرہ کچھ ذکر کرے لیکن افسوس کہ آج موبائل نے سماج کا تمام تانہ بانا ہی بگاڑ دیا ہے اب تو میاں بھی 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 الگ الگ فون کے ذریعے الگ دنیا میں رہتے ہیں جس سے سماج میں برائیاں دوریاں کس طرح فائل رہے ہیں ایک الگ موضوع ہے کبھی اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن جس تیزی سے بزرگوں کے خودکشی سے موت ایک سنجیدہ موضوع ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لئے سر کیا آخر ان کی زندگی کا آخر دور ایسا بھی آ سکتا ہے جہاں انہیں خودکشی کرنی پڑتی ہو یقیناً نہ صرف افسوسناک بلکہ شرمناکی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی سماج کا ہو بڑے بزرگ گھر کے رونک ہوتے ہیں بھلے زندگی کے آخری پڑاؤ میں ہر بات کے لئے موتاج ہو ناشتے سے لے کر باتروم جانے کے لئے کسی گھر کے فرد کی طرف امید سے دیکھتے ہوں لیکن فرشتوں کا لزول ان بزرگوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے خدمت سے ہی خدا ملتا ہے اور خدا خوش ہوتا ہے معاملہ لیکن آج کل عظیب ہے مرنے تک انتظار کیا جاتا ہے بزرگوں کو بوت سمجھا جاتا ہے یقیناً ان کا مزاز ہمیں ناغوار گزرتا ہو لیکن ہمیں بھی اسی جگہ پر جا کر اپنی قیفیت کا احساس کرے ورنہ تو بیلغام میں کئیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد قبر پر جا کر ہر جمعہ روتا رہتا ہے جب تھے تب تو بزرگوں کا خیال نہیں رہا اب جمعہ بڑی رات میں جا کر قبر بھی دھوتا ہے اگر بکتی لگاتا ہے یقیناً مردے کی گزہ ہی ان کے نام پر نیک کام کرنا ہے ان کے نام پر قرآن کو بخشنا ہے لیکن اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی جتنا زندہ رہنے پر خدمات کو انجام دیا جاتا ہے یہ ایسا موضوع ہے اس پر جتنا بھی بولے کم ہے ہمارے ہی شہر میں ایسا لوگ ہیں جنہوں نے بڑے والدین کو دو وقت کا خانہ کھلانے کے لئے ان کی تقسیم کی کہ تم اتنے دن بڑے بیٹے کے پاس اور اتنے دن چھوٹے بیٹے کے پاس تین ہے تو تین لوگوں میں تقسیم لیکن بچے اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں یا کسی شاعر نے کہا ہے میرے دل میں یہ بات ہر روز آتی ہے یہاں بڑاپا بھی ہمیں کیا کیا سکھاتی ہے ایک عمر کے بعد بیٹے ہوئے عمر کی باتیں یاد آتی ہے افسوس کی وہ عمر عمر بھر لوٹ کر نہیں آتی ہے جب انسان کی جسم میں بڑاپا اور مرض کی طرف بڑھتا ہے تب اولاد کے اخلاق لائق نالائق ہونے کا پتھا بھی چلتا ہے نیچے گرے سو کے پتوں پر عدب سے چلنا ذرا کبھی کڑی دھوٹ میں تم نے ان سے ہی تو پناہ مانگی تھی عمر بیتادی بچوں کی فکر میں ہم نے اب بچے ہمارے اب ہماری خامیوں کا ذکر کرنے لگیں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اب اہم خبروں پر ایک نظر آج کارپوریشن میں باجپا کارپوریٹروں نے ماراتی کارپوریٹروں نے ماراتی کارپوریٹر کی حمایت نہ کرتے ہوئے خاموش مخالفت درج کی ماراتی کارپوریٹروں نے اپنی مانگ کرتے ہوئے کاؤنسل نے زمین پر بیٹھ کر اتجاج کیا اس سے پہلے بھی گھروں پر نوٹیس چسپا کی گئی تھی گھروں پر نوٹیس چسپا کرنے کی کیا ضرورت تھی کیا ہم کسی بینک کے ڈیفالٹر تھے ایسا بھی کہا گیا لہٰذا آسیف راجوسیٹ نے بھی دستاویز کتنی زبانوں میں دے سکتے ہیں اس سے سوال کیا لگن باجپا کے ماراتی کارپوریٹروں نے خاموشی اختیار کر ایک طرح سے ماراتی مخالف ہونے کی ہی دلیل دیا ایسا شہر میں کہتے ہوئے عوام کو دیکھا گیا بیلگام ٹرافک پولیس کی جانب سے فورٹ روڈ پر خڑی گاڑیوں پر کاروائی کا یہاں کے تاجروں نے پرزور مخالفت کرتے ہوئے اتجاج کیا اور کہا کہ فورٹ روڈ پر جان بوجھ کر کاروائی کی مہم چلائی جاری اگر اتنا ہی سڑکوں پر ہو رہیاتی کرمن کا خیال موقعہ کو ہو تو ریوار پیٹ میں کیوں نہیں کیا چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دے کر اس کے ذریعے اپنا گزارہ کرتے ہیں پچھلے کچھ دینوں سے یہاں ٹرافک پولیس کی جانب سے سڑکے کنارے گزارہ کرنے والے چھوٹے تاجروں کو پریشان کرنے کا الزام لگا کر اس پر فورن روک لگانے کے مانگ کی گئے ہم پچاس تیس چالیس سال سے بیجنیس کر رہے تھا اور ہمارے دکانوں کے سامنے ہمارے گریب لوگ کام کرتے موٹر سائیکل کا آٹوموبائل لائن آئی ہے پورا پورٹوڑ میں ہماری ادھر اٹیک کرے لائے ریوار پیٹ میں پورے چھوٹے پر پولیس ادھان نہیں دے رہی ہے پولیس ادھان نہیں دے رہی ہے اور خالی پورٹوڑ کو اٹیک کیا پورن کی امبولیس میں مر گیا اس کا مطلب ٹراپک کے وجہ سے مر آئے ٹراپک ریوار پیٹ کچھ ہوتی ہے یہاں زیادہ اس کے وجہ سے ٹراپک یہاں پر ہوتی ہے ریوار پیٹ کے وجہ سے ادھر چھوٹ کے پورٹوڑ کے ادھر گریب گریب لوگ گریب گریب پچھے جیسے میاکیاں نکل آئیں ہر اسپیر پاڑ کے دکان کے سامنے چھوٹا موٹا کام کر کے اپنی روزی چلاتے ہیں ان کو نوکریہ نہیں ہیں کچھ بھی کر رہے کمارے کھا رہے آج ان کو پولیس مار رہی ہے دکھا دے رہی ہے باوران گاڑی کو ہی لگا تو ان کو بھگا رہی ہے ہیلمٹ والے کی پچھے بھاگ رہی ہے دو تین ایکسیڈن ہو گئے در اس وجہ سے ہم کو پولیس کا بہت آرہشمنٹ آئے ہم کو اس کا کچھ سلوشن چاہیے آپ سارے ڈپارمنٹ والے ہم پولیس کو بھرا نہیں کہہ رہے جو اوپر سے آڈر آتی ہے وہ یہاں کی پولیس کام کرتی ہے جو آڈر آئی ہے اس کا کام کرنے دو لیکن یہ لوگوں کا کیا کرنا جو روزی کر رہے ہیں یہاں پر کوئی کار کو پلیم لگا رہا ہے کوئی موٹر سیکل کا ٹائر بزل رہا ہے کوئی پنچر کام کر رہا ہے ان کے سامتے دکان کے سامنے جگہ نہیں لیکن یہ پھر بھی سوچ سمجھ کے اندر لے کے کام کرتے ہیں انہوں ہم ابھی کس کو ملے نہیں ہے ابھی ملنے والے ہیں ہم سوچے راجشت کو ایک بار بات کریں راجشت بات کرتو کر کے بولے انشاءاللہ وہ بھی بات کریں گے ہم ان کے پاس بھی جانے والے ہیں ہم کمیشنر کے پاس بھی جانے والے ہیں ہو سکا تو ہم پورا مارکٹ بن کرنے والے ہیں پوری آٹوموبائل لینڈ پچاس سال میں تکلیب نہیں ہوئی اتنا حریشت میں ہم پولیس کر رہے ہیں آج دس دن سے پریشان ہیں ہم لوگ ہم کو سوالت چاہیے جو اس پیر پاڑ گوہ کے جو گراغ یہاں پر آتے ہیں باہر گوہ سے گراغ آتے ہیں دکان کے سامنے گاڑی لگاتے ہیں دس میڈٹ ان کو خرید کرنے کے لیے پولیس روکنے کو تیار نہیں ہے پانچ میڈ بول رہے ہیں دکان در پانچ میڈ میں خرید کر کے جاتا ہے ادھر سے پھر بھی اس کو رکانے لگے نہیں گراغ بھاگ رہے ہیں دس دن سے پریشان ہیں ہم لوگ ہمارے مسئلے کا حل نکالنا ورنہ ہم لوگ ڈیسے آپس پر مرچہ لے کے جائیں ہمارا یہ پرابلم ہے گوہ سے جو گاڑی آتا ہے گوہ کا کسٹم ہمارے کو فول لگا کے پوچھ رہا ہے کہ پولیس ہمنا ہرائشمنٹ کر رہی ہے گوہ کا آنے کے نہیں دیری انٹرنے کرنے دیری پبلک کو پولیس ڈیریکٹ آگو پکڑ رہی ہے پولیس فائن مار رہی ہے گوہ کا کسٹم ہمارا کسٹمار پورا کٹ ہو گئے ہم لوگ اتنے لوگ پہرے زو پورے کھالی ہے پندرہ دن چھے ہمنا تکلی بوری ہے ہم لوگ چار پیشنے کمارے ڈیلی ہمارا گھر کائیسا چلنا جو ہمیں کمات ہیں اس کے پر ہمارا گھر چلتا ہے اس کے بینا ہمارا گھر نہیں چلتا ابھی ہمنا کیا بھی ایک مدہ کار کو دو کائیسا بھی پارکنگ بنا کو دو ہمنا ایک پارکنگ پلیس دو ہم وہ ایسا پارک کرتا ہے ڈیلی ہاں کو فائن مارتا ہے ہمنا پولیس ہاں تکلیب دیتا ہے کونز ابھی کسٹمار ہمارا چاوی بنانے کا بھی کسٹمار ہے تو رکیا تو پوشے فائن مار رہے ہیں ہیلمیٹ دیکھا پرمیشن دیکھا ابھی وہ کسٹمار ٹھیرنا کے نہیں ٹھیرنا اس کے ڈر سے ہمارا کسٹمار نہیں ہو رہا وہ بھی ہمنا جرہ کر کو دو اور مانشتر پلان میں دکان والوں نے دددہ سکوٹ جگہ چھوڑیتا ہے وہ کائی کے لیے چھوڑے ہیں مانشتر پلان کو ہیلپ کرے ہیں تاکہ پارکنگ ہو جائے ہم کو ششت کر کے دینا ہمارا کسٹمار جانا نہیں ابھی جو یہ سمسیا ہے وہ کھالی فوٹوڑ کی سمسیا ہے ابھی یہ جو لوگ ہے یہ سارے روڑ پہ گھوم کے کام کرنے والے لوگ ہے کافی گریب لوگ ہے جب تک ان کو روز کا کچھ کام نہیں ملتا تب تو ان کا گھر نہیں چلتا ہے اور ان کا بہت پریشان ہے یہ لوگ بھی اسی کے ساتھ ہمارے جو سپیر پارٹس کے دکان دار ہے ان کو بھی کوئی بزنس نہیں ہے تو ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہے کہ جیسا یہاں پہ آپ بند کر رہے ہو وہ بد مت کیجئے and kindly allow us to park only one ایک ویہیکل allow کیجئے پار کرنے کو سترہ فوٹ چھوڑ کے جو سترہ فوٹ آپ بول رہے ہو وہ ہم ماننے کے لئے تیار ہے سترہ فوٹ چھوڑ کے آپ ادھر اندر میں پارکنگ کرنے کے لئے گاڑی دے دیجئے پارکنگ مطلب ادھر کام کرنا نہیں ہے ہمیں ادھر کھالی گاڑی ہم لوگ وہاں پہ لگائیں گے اور وہ سامان لے گا آدمی کسٹمر نکل جائے گا کہ وہ ہم ہمارے ملے صاحب سے ہمارے گورنمنٹ آفیسر سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ kindly یہ جلدی سے جلدی اس میں آپ دھیان دے کے ہمارے ہمارے جو سمجھ سے اس کا حل کیجئے solution دے دیجئے ابھی اس کو almost 11 سے 12 دن ہو گئے تو kindly دیں گے ہم دوسرے کا نہیں بولتے ہیں ہم ہمارے پیٹ پہ ہمارے پیٹ پہ ہمارے پیٹیں موسیقی موسیقی آج کانگریز بھون میں وزیر ریاست ستی جارکوڑی سے بلغامی مسلم یوہ حوراتگار کی جانب سے مطالبہ پیش کرتی ہوئے کہا کہ بلغام ظلہ میں تقریباً تعلقہ شہر گاؤں کے پچیس چوراؤں کے نام مسلم دانشور یا جنگ آزادی کے مجاہدین کے ناموں سے رکھی جائے بلغام شہر میں بھی تقریباً پانچ چورستے ہیں جہاں مسلم جنگ آزادی کے مجاہدین کے یا پھر مسلم دانشوروں کے نام رکھ سکتے ہیں اب تک کوئی بھی شہر کا چورستہ مسلم دانشور یا مجاہدین آزادی کے نام سے نہیں رکھا گیا ایسا اس تنظیم کا کہنا تھا اس پر توجہ دی جائے گی ایسا وزیر ریاست ستی جارکوڑی نے کہا خبروں کا سلسلہ لیکن یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہی تھی حضرت شکریہ اللہ آفیس یندو بیڑکاوی یا پانگریز بھاونا دللی جللا آسطوری سچیور آدھا آنیا ستیش جارکوڑی اوڑی اوڑی گے مسلم یوہ ہو راہت گاہت وککوٹ دون بطی اندہ بےٹین ایڑی دیت دیو مطو ایڑی جللے یللی اواندھو منووی ماند کونڈ دیت دیو ایڈی جیلے اللہ کنیشٹ 25 ایدو رتگلو موسلم ستانتر ہوراٹگار رو مطلب سنتر محاپورشر رو ایوار حسرن اللہ آگ بے کو مطلب نگرد اللہ کنیشٹ 5 ایدو رتگلو موسلم ہوراٹگار رو مطلب سنتر محاپورشر حسرن اللہ آگ بے کو موسلم ہوراٹگار رو مطلب سنتر محاپورشر رو مطلب سنتر محاپورشر حسرن اللہ آگ بے کو موسلم ہوراٹگار رو مطلب سنتر محاپورشر حسرن اللہ آگ بے کو موسلم ہوراٹگار رو مطلب سنتر محاپورشر حسرن اللہ آگ بے کو چورہوں پر کے نام جو ہے مسلم دانشور اور سماجی اور دیگر آئیبابوں کے نام پر رکھا جائے کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ بیلرام میں بہت سارے چوک ہیں جن پر دوسرے قوم کے لوگوں کی بھی نام دے گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلم سماج کے لئے چوک ہو اور تاریخ دان ہیں اور دانشور ہیں سیاست دان ہیں جو قوم کے لئے اور اندوستان کے لئے بہت سارے کام کر گئے ہیں ان لوگوں کے نام سے چوک ہو یہ ہماری خواہش ہے اور اس بات کا مینیسٹر صاحب نہیں جائے نہیں اس پر گوھر کر کے جائے نہیں بہت جل پسر لیتا ہوں کہ کی بہت گئے ہیں